خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان حماس جو خالد قدومی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جو معاملہ ہوا کل رات کو جو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا اس میں ایک یہ میتھ بھی کسی طور بسٹ ہوئی کہ بالکل ایمپنیٹریبل یا بہت زیادہ سیکیور نہیں ہے اسرائیل اور وہاں پر نقصان پہنچایا ایرانی ڈرونز نے اور ڈرونز نے تو نہیں خیر بیلسٹک میزائلز نے اور خاص طور پر ہائپرسونک میزائلز نے تو اب کس طرح سے اس کو ہم آس کس طرح سے دیکھ رہی اس معاملے کو گو کہ اپیرنٹلی اس کا شاید اتنا افیکٹ نہ آئے آپ کا جو پہلے کانفلکٹ چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شکریہ اس میں ایک راشنل کانٹیکس میں لیا جائے کہ ایک سوبرن سٹیٹ ہے ایران اس میں حملہ ہوا ہے اس کی آئیکونک پولیٹیکل آئیکن میں حملہ ہوا یعنی جو ان کے کانسلیت ہے دمشق میں کچھ دنوں پہلے اسرائیل نے حملہ ہوا اور کسی نے اس چیز کو مضمت نہیں کی نہ قوام متحدہ نے نہ یورپین یونین نے نہ امریکہ نے نہ لندہ وہیں لوگوں نے جب ایران نے دپلومیٹک محاذ میں لوگوں کو کہا سمجھایا بھی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ یہ انٹرناشنل لوگ کی بائیولیشن ہے ففٹی ون کے آرٹیکل یونائیٹڈ نیشن کے آرٹیکل کے تحت ایران نے اپنا آپ کو دیفنڈ کرنا شروع کر دیا جیسا انہوں نے دیفنڈ کر دیا تو یہی لوگوں نے یہی پارٹیز یہی ملکوں نے ایران کو اپنا آپ کو دیفنڈ کرنا پر اس کو تکلیف ہو گیا اور وہ جا کر اس کو کندم کر دیا یہ جو دبل سٹینڈرد ہے اور یہ ہپوکرسی ہے کب تک چلے گا جزا کہ ہم نے جب سات اکٹوبر توفان شروع کر دیا غزہ میں وہ اسی لئے شروع کر دیا کہ یہ ستر سال سے کہ جو اسرائیلی جنگی جرائم ہمارا عوام کی خلاف دنیا نے اس کو اوپر توجہ نہیں دیا دپلومیٹک سیلیوشن نہیں ہے پولیٹیکل سیلیوشن نہیں ہے فلزاہم نے توفان شروع کر دیا اب یہ ایک عزتدار ملک ہے جیسا ایران جب اپنا آپ کو دیفنڈ کرتے تو اس کے رائٹ منتا ہے قدومی صاحب میں آپ درست کہہ رہے ہیں میں سلیوشن کی طرف پوچھنا چاہ رہا ہوں ہے کیا دیکھئے جب ہماس نے اٹیک کیا تھا چونتیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے اور ابھی تک اسرائیل کی کوئی انٹینشن نظر نہیں آتی کسی طور پر بھی بیک آف کرنے کی وہ اپنے ہسٹرجز اپنے جو ان کے وہ چھوٹے 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 چھو ٹارگٹ بتا کے ہزاروں اور شہید کر دیں گے آپ یہ کہاں پر آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے رکھتا کہاں پر نظر آ رہا ہے یوں کہہ لیجئے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں کانٹیکس کے اس درہ پلیز الگ کر دیں ایک تو ایران اور اسرائیل کا جو ابھی درمیان میں جو ہو رہا تھا یہ تو ایک ایکشن اور ریاکشن کے بارے میں اسرائیل نے اٹیک کر دیا اور اس کا ریاکشن میں ایران نے جواب دے دیا ہمارا معاملہ میں ہم نے کل کل ہی رات کو میڈیئٹرز کو جواب دے دیا تھا کہ جی بھئی مذاکرات کو آگے پڑھانا کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں جس میں کہ مکمل سیزویر ہونا چاہیے اسرائیلی فورسز غزت سے توٹل ہی نکلنا چاہیے تیسری بات ہے جو بورڈر گیٹس ہے نا وہ جس طرح رفع ہے کہ وہ کھولنا چاہیے صحیح طریقہ سے جا کے تاکہ وہ ہیومنیٹیرین امداد اندر آ سکے پھر ہم جائیں گے مذاکرات کے طرف سے اب ہمیں ان کے جواب کا منتظر ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایسا لیڈرشپ جو اسرائیل میں ابھی موجود ہے جو ہمیں انسان نہیں سمجھتے ہیں آپ کے بقول چالیس ہزار شہید اب ہو چکا ہے جن میں صرف ستر فیصد عورتیں اور بچے ہیں اور ساری دنیا وہ جنگ بندی کی طرف کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارا بات ہی نہ مانے وہ کس طرح کا منڈالیٹی جس سے مذاکرات ہو سکتا ہیں ابھی مذاکرات کا جو جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں ہماس نے دے دیا فلسطینی عوام نے دے دیا ہم امریکن کے بقول ہماس کی اٹیٹیوڈ سیریس ہے اور پوزیٹیو ریسپونس ہے لیکن اس کے اس کی باوجود افسوس یہ ہے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یعنی ابھی آگا بائی دن صاحب جانا وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ روکنا کیا مطلب ہے جنگ روکنا ہے جب انہوں نے کل پر سو دو بلین ڈالر کا بجٹ منظوری کی ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا اسرائیل ابھی جو ہے نا اس کے صحیح طریقے سے نہ مسلم امہ سے نہ ریجن سے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی صحیح دپرومیٹک پریشر آ رہا ہے ورنہ اسرائیل کا کیا اوقات ہے اسرائیل ابھی تو ان کے اکانومی طور بھی ٹوٹ رہا ہے سیکیورٹی طور پر ہمارا مجاہدین نے اس کو ایکسپلویٹ کر دیا ہے ابھی صرف اور صرف کرپٹ لیڈروں کی وجہ سے جو اسرائیل میں موجود ہے ایکسٹریم اور شدت بسند لیڈرے کی وجہ سے یہ سیز فائر نہیں ہو رہا لذا کہ میں سمجھتا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں سلیوشن یہی ہوتا آپ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل ٹوٹ رہا ہے یا میں غلط سمجھ پایا آپ یہ فرمارے تھے کہ اسرائیل ٹوٹ رہا ہے دیکھیں ایکانومی وائسز سیونٹی سکس بلین ڈالرز اس کا ایکانومی لاؤسز ہے اور اس کا جو جانی نقصان ہے کہ تقریباً کچھ سیون تاوزن سولجر اسرائیلی مارا گیا ہے ساتوہ مہینہ اب شروع ہو رہا ہے ان چیزوں کے باہر اس کی عوام ہے اس کی عوام ہے نیتنیاہو کے خلاف سرکو بے نکلے ہوا ہے ان کا جو ایلڈرز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈرشپ نے اس ڈلڈل میں بھیج دیا ہے اس کے مطلب کیا ہے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کہ اگر ڈپلومیٹک پریشر آئے گا ہے سپیشلی امریکہ کی طرف جس میں اسرائیل کو سمجھ آ جائے کہ آ گیا وہ نہیں رہ سکتا تو یہ جنگ بندی ہو جائے گی اس کے بغیر تو کیسا جنگ رکے گا اچھا اب صرف جنگ بندی کی طرف ہی ہے ماملہ وہ جو پہلے آپ نے میں لاس ٹائم بھی جس وقت بن حماس لانچڈ جب آپ نے کیا تھا میں اس وقت بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آگے بڑا نقصان ہو جائے گا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ضروری تھا یہ کرنا اور نقصان تو خیر بہت سارا ہوا جو ویسے ملبہ بنا دیا پکڑ کے تمام اور اس کے علاوہ جو ہمینیٹیرین لاؤس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اب آپ اس وقت صرف جنگ بندی چاہ رہے ہیں اور مزید حماس کی طرف سے کوئی اٹیکش نہیں ہوں گے اس چیز کی بھی گیرنٹی ہوگی اب آپ کی طرف سے جنگ بندی کا تو صرف جنگ بندی کی بات نہیں ہوتا اس میں کہ میں نے عرض کیا تھا ایک پورا پیکج ہے اسرائیلی فورسز پول آؤٹ ہوگا قدومی صاحب کیوں مانیں گے وہ پورا پیکج ہے آپ کا پولیٹیکل سلیوشن ہے ریالیسٹکلی سلیوشن ہے کام ہوگا پھر وہی حل ہو جائے گا یعنی ہمارا عوام کو امن ملنا چاہیے یہ جو ضروری بات کیا ہے اس لیے کہ یہ جو منافق عالمی برادرین ہیں پچھتر سال سے ہمیں نہ دپلومسی کی طروس ہیں نہ پولیٹیکل کی طروس ہے کہ ہمیں رائٹس وابس دے دیا تو پھر ہم مجبور ہو کر اس راستہ بھی نکلے ہوئے اب تو آگیا ایک حدف ہوتا ہے یہ حدف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عوام کے لیے کہ آزادی ہو ہمارا عوام کے لیے امن اور امان ہو اور یہ آزادی کے راستہ داری بات قربانی کے بغیر نہیں ہوتا نہیں تو آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آزادی کا راستہ تو نہ ہو قربانی کے لیکن وہ چند لوگ آپ نے جو حملہ کیا اس میں اسرائیل پہ اٹیک کیا وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل ٹارگٹ شاہد عجیف کیے لیکن بہت بڑا لاز کروا لیا اپنا بھی ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ still you stand by that statement کہ وہ درست اقدام تھا توفان جو ہے نا بالکل درست ہے اس کے نتیجہ آپ خود سن لیں ابھی آپ ہمارا عوام سے جا کر بوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے رفاہ میں رہنے والے لوگ امریکن ریسرچ سنتر کے مطابق پچھتر فیصد ان میں سے ہے وہ اپنا گھر کو نہیں چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر اسرائیل نے رفاہ میں حملہ کرنا ہے وہ اپنے گھروں میں شہید ہونا چاہتے ہیں اور اگر یہ جنگ رکے گا انہوں نے دوسرا دن اگر کوئی سیاست کی طرف جانا ہے سکتر فیصد ان میں سے کہا کہ ہم نے حماس کو بوت دینا اس کے مطلب یہ کیا ہے اس کے مطلب ہے ہمارا عوام نے جو دنیا کو انتظار کرنے میں بیچارے مایوس ہو کر اس راستے میں نکلے ہوئے آج بھی کہہ رہے کہ چالیس ہزار شہید ہونے کے بعد اور کہہ رہے گیا ہم نے کھو جانا ہے میں بھی ایک جیک ہی کہ رفاہ سر that came at a very heavy price اسے بہت بڑی قیمت ہے اس کی کہ صرف دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کانفلٹ کے چل رہا ہے بٹ چالیس ہزار کے قریب لوگ شہید ہو گئے کہ آزادی کا جو پھل ہے الجزائر والوں سے بچا جائے جنہوں نے ون میلین شہید دے دیا ہے پرنسیوں کے سامنا کرنا میں اور اس طرح کا دیگر نیشنز ہیں دنیا میں انہوں نے شہادہوں کے اتنا دیا ہے کہ اپنا آزادی دیا دیکھیں آخری لفظ جو میں آپ کو یہ آرز کرنا چاہتا ہوں جو آزادی ہوتا ہے اور جیت وہ آپ کو کوئی گفت نہیں دے گا آپ کو چھیننا ہی بڑھے گا یہ جیت ہے نا کوئی آپ کو سونا کے پلیٹ میں گفت کر کے نہیں دے گا خاص طور پر ایسے منافق جہان کے ساتھ جب آپ دیل کرتے ہو ایپسلوٹی آپ درست فرمارے ہیں